آپ کے پر تنقید کر رہی ہونا تو یاد رکھیں پہلا بات وہ چھوٹے ہو گئے ہیں آپ بڑے ہو گئے ہیں ون لائنر جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں جس جن کسی انسان نے کسی انسان کو کرٹیسائز کرنے کا فیصلہ کی ہے نا وہ چھوٹا ہو گیا اور جس کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے نا اس جن اس کی جیت ہو گئی وہ بڑا ہو گیا اسے کیونکہ اگر ہیلتی کرٹیسزم جو ہوتا ہے نا جو مصبت تنقید ہوتی ہے وہ پبلک میں نہیں کی جاتی وہ تنہائی میں کی جاتی اس کو پبلک میں لانے کے لیے اس کے بڑے پروٹوکالز ہیں یہ بات ہو رہی ہے ان مخالفتوں کی جو زید تکبر کنات حسد بغس آپ کی ترقی آپ کا نزاج آپ کسی کہا کے جھکتے ہیں نہیں ہے فضول میں آپ اللہ کہا کے جھکتے ہیں یا آپ اپنی اندر اعتماد رکھتے ہیں ایک بکار والی زندگی یہ وہ والی مخالفتیں وہ تنقید ہیں یا لوگوں کا ڈر ہے کہ اگر یہ آگے نکل گیا تو کیا ہو جائے گا اس کے بارے میں میں یہ کہنے کی کوشش کروں گا جس دن اس نے آپ کے اوپر پتھر مارا اندر سوچ اس کی تھی وہ صدیاں پلتی رہیں کیا جیسے ابلیس میں پلتی رہے پھر جو وہ باہر نکل آیا نا اس نے کہہ دیا نا فیروں منوں میں سے بہتر ہوں خلق تنی میں نار و خلق تاؤں منتین مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا مٹی اس طرح کی ہوتی اور آگ جو ہوتی وہ پیوریفائی کر دیتی ہے ہر چیز کو بہت سیور جو ابلیس کا آرگیمنٹ تھا اس کو تنقید آنا شروع ہی رہا وہ تنقید اس کو ہرٹ کر رہی ہے تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ اگر اس نے پرائیویٹ لی کیا آکے سمجھانے کی کوشش کی اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی اور وقت پبلک نے بھی کوئی بہت بڑا ایشو کھڑا کر رہا ہے تو مقصد اگر اس کا اصلاح ہے نا تو یہ تنقید بری نہیں ہے اس کو اگر ہماری بھی کوئی تنقید کرتا ہے پبلک کے اندر یا کسی ہی بھی کرتا ہے جس سے مقصد ہماری اصلاح ہے کہ میں بات سمجھ جاؤں میں بات سمجھ جاؤں اور اس کے بعد میرا اپنا فیصلہ ہے کہ میں وہ تبدیلی کروں نہ کروں تو اگر یہاں تک تو ہے نا تو یہاں تک تو انسان صبر کرے حوصلہ کرے ان کے دنیا میں بڑے 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 ماہر بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کا تجربہ ہے ان کا تعلق ہے ان کی حیثیت ہے ان کی بات سننی چاہیے میں ابھی اپنے اس لیگل کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کی سنتا ہوں لیکن سنتا ہوں بہت سے لوگوں کی بات آتی ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہ نیا کھل گیا پلس مائنس کر گیا یہاں پر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس کی بات کو اور مجھے احساس کی ہے کہ مجھ سے گلتی پھر بھی لوگ لگے ہیں جو ان کا جنون کنسرن نہیں ہے کلمہ تو حق کلمہ تو حقین جیسے کہتا ہے بات حق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مراد پیچھے سے پوری باطل ہوتی ہے ان کی آگے سے یہ جو قوم بیٹھی ہوتی ہے جن کو مخالفت ہوتی ہے اوپر سے بڑا اپنے آپ کو نہ بڑا کوئی حق پر بڑا کوئی کمپوش بڑے جی تکوے اور بڑے متقی پرہیزگار بن کے بڑے اصولوں کے ساتھ سامنے سے آگے سے پیچھے سے بیٹھا با رکھا با بغض حسد ہوتا ہے آگے سے گندی والی خاربازی ہوتی ہے آپ کے ساتھ گندے والے آپ کے ساتھ مزاد ہوتے ہیں یہ کیوں کھڑا ہوتی ہے ہم نے تو اس کو اس حالت میں دیکھا ساری زندگی ہم نے تو اس کو دیکھا کہ اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے یہ فلانے ہاتھ سے بھی نہیں پڑا لکھا یہ فلانے ہاتھ سے بھی خوبصورت نہیں ہے یہ فلانے ہاتھ سے بھی نہیں ہے تو یہ ڈیسٹن ہے کہ یہ ہمارے تھلے لگے ہمارے نیچے لگے آج اس نے سرو تھا کہ اگر اپنی اس خودی کو پیچان کے اپنے ارتفاع اور اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کیا ہے آج اس کا بندہ ہی نہیں ہے اس کا حق ہی نہیں ہے تو وہ اپنی یہ تقبر یہ ہائیس ٹیک ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ڈزاوی نہیں کرتا کہ یہ کھڑا ہو سکے آگے سے یہ ڈزاوی نہیں کر سکتا کہ یہ لڑے اپنے حق کے لیے یہ ڈزاوی نہیں کرتا کہ یہ محنت کر کے اپنے اندر حسن پیدا کرے یہ ڈزاوی نہیں کرتا کسی لحاظ سے یہ مستحق نہیں ہے کہ اس کے اندر حسن اور جمال پیدا ہو تو وہ یہ جو کرٹسزم چل رہا ہوتا ہے تو میرا پہلا آپ لوگوں کو کلیجوں کو ڈھنڈا کرنے والی بات ہے جس دن جس انسان نے یہ حرکتیں شروع کی ہوتی ہیں کہ کلیجے کے اندر تو وہ اگلے کو حکیر سمجھ رہے ہوتے ہیں بطر و لک و غمتو ناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی دیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی بطر و لک و غمتو ناس لوگوں کو حکیر سمجھنا اور خود کو خود کو حق آنے کے بعد بھی حق قبول نہیں کرنا یہ جو کسی کے اندر ہے حق ابھی اس کو کرنے کو دونے اس کو تھوڑا بہت فیلئر ہو جائے گا تو کہا زندگی ختم تھوڑی ہو جائے گی پانچ دس فیلئر بھی ہو جائیں گے تو زندگی ختم کی تھوڑی ہو جائے گی آپ سروں کے پر بیٹھ کے جو ہے یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو بھئے اگر وہ برباد بھی ہو جائے گا تو کیا مسئلہ ہو گیا برباد نہیں ہوئے تو آباد کیا خاک کرے گا وہ آگے سے اب اب آگے سے جو نا یہ پہلی ہی گلتی نہیں ہوگی دو گلتیاں نہیں ہوگی چار نہیں ہوگی کچھ بھی ہوگا حساب کتاب موقع نہیں ہے نا موقع نہیں ہے اللہ کتنے موقع دیتا ہے انچان کو اب یہ جو چارے ہوتے ہیں تو جس دن ان لوگوں نے آپ کے خلاف تنقید اور کرٹسزم اور یہ جو باپ گرم کیے ہیں نا جس دن ان میں یہ شروع کیا نا میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں وہ اپنے اندر بہت ہی نیچ گر چکا گیا جس دن یہ کوئی کام شروع کرے گا نا وہ گر گیا اس دن کیونکہ اس نے اپنے نیول کو ڈیفائن کر لیا کہ میں اب زندگی کے اندر کیا چیزیں اس نے کہاں سے گر آئے ہو میں آپ کو مطلب اس نے یہ گھٹیہ حرکت کی کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا ابلیسی ستانی روج میں سے قبول نہیں کر سکتا کیوں انڈیفرن تھا ہمارے مطابق نہیں تھا ہمارے لاز کے مطابق نہیں تھا ہماری سوسائٹی کے مطابق نہیں تھا ہمارے نومز کے مطابق نہیں تھا ہمارے ویلیوز کے مطابق نہیں تھا ہمارے سٹینڈرز کے مطابق نہیں تھا اس لیے اس کو سکسیس نہیں بلتی اس کی اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا تو جب انسان کسی کو قبول نہیں کرتا دوسری بات دوسری بات ہے اس نے پھر اس کے بعد پرفارمنس کے ساتھ اگلے کو ہرانے اگلے کے ساتھ جو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے صابقو مقابلہ کرو صابقہ بات مفاعلہ اردی کے اندر صابقو سبقت کے اندر مقابلہ کرو کمپیٹشن اللہ بھی کہتا ہے کرو رب کی مقفرت حاصل کرنے میں پوزیٹیوٹی کے اندر مقابلے اچھے ہوتے ہیں نیگٹیوٹی کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں تو بھئے اگر وہ بھی کوئی زندگی میں بننا چاہ رہا ہے کردار کے اندر کچھ پرفارمنس کر رہا ہے زندگی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے لائف میں اپنا کوئی مقصد ڈونڈ رہا ہے کچھ پرفارمنس کر رہا ہے رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہے یا دین سیکھ رہا ہے یا عالم بن رہا ہے یا تعقیق کر رہا ہے یا سائنس دان بن رہا ہے جو بھی کر رہا ہے آپ بھی کریں نا بھائی جن آپ بھی کریں آپ نے دوسری جگہ سے کیا کر رہا ہے کہ میں پوزیٹیف کامپٹیشن کے بجائے کسی چیز کو بیلڈ کرنے کے بجائے میں اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے بجائے ڈسٹرکٹ کروں گا کیسے اس نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی میں پرفارمنس کے لیول پر نہیں جاؤں گا ایفیشنسی کے میں انہوں گلہ لاؤں گا میں سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے گا میں انہوں ظلیل کرنے گا میں انہوں تمکیاں لاؤں گا میں ان کو مزاج بازیاں دکھاؤں گا اور میں ان کو گھڑنوں پر لاؤں کے ان کے سجدے کراؤں گا گر گیا یہ شخص اس دن جس دن اس کے پر انسان اترا یہ گھٹیے گھٹیا پرنے کی حد ہو چکی ہے تو یہ گر چکا ہے اپنے مائنڈ کو سکون دینے کے لیے سب سے بڑی بھی یہ گر گیا بیٹا یہ بڑے لوگوں کی روش ہی نہیں تھی یہ بڑے لوگوں کا طرز ہی نہیں تھا جنہوں نے کائنات کے انہوں پرفارمنسز کی ہیں انہوں نے زندگیوں میں زبانیں سنبھالی ہیں انہوں نے مزاج سنبھالی ہیں انہوں نے لوگوں کو لے کے چلے ہیں انہوں نے پنجابی کے الفاظ بولے ہیں اور ہر زبان کے اندر یہوں کے چاہر دے کچھ نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں آگے سے یہ جو بات نا کہ میں یہ یہاں سے بھی گر گیا قبول بھی نہیں کر رہا پرفارمن بھی نہیں کر رہا نمبر تری اس کے بعد اس نے اپنی اتنی مہان منطق کے بعد یہ نا ایک چھوٹے سے ایک چھوٹے سے اتنا سے پلیئر کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو ضلیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بھان سمجھ لیا اپنے لیول کے پتھے کے ساتھ کیونکہ آپ آپ نے تو اچیف کرنی ہے نا وہ چیزیں یا آپ نے اچیف کرنی ہے یا آپ نے اوور کم کرنی ہے وہ انٹرنسز اس بیچارے تو نہیں کیا بھی وہ تو لگا وہاں یہاں پر تو تو اس کے اندر جو نا وہ اس کو اس کو ہلکے پلیئر کو ضلیل کر رہے ہیں اپنے سے بڑے اپنے سے اوپر والے کو پلیئر کو ہٹ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر کچھ لوگ اپنے سے بڑے کو بھی چیلنج کر کے بڑا انجوائی کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہو اپنے لحاف سے کہ جی اب اس کو گرا لیں گے یہاں سے اس کے ساتھ پنگا لے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھ جائیں گے بھائی جانے اس میں پہلی چیز جو صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ہے وہ ہے ظرف آپ کا ظرف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جواب دین لوگوں کو سائلنس is the best slab you can give to the people who have gone beyond the limits اور یہ اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی یہ اصلاح ایسے ہوتی ہے یہ معاشرے کی اصلاح ایسے ہوتی ہے کہ اگلے کا دل توڑ دیں تباہ کریں برباد کر دیں اس کی عزت کے پرکچے اڑھاتیں آپ یہ اس طریقے سے معاشرے میں اصلاح ہوتی اصلاح تو ہوتی ہے ہم ویٹ کرتے ہیں انتظار کرتا ہے بیٹھتا ہے پیار کی بات کرتا ہے محبت سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے طریقے سے کو نہیں سمجھ میں آئی ہوتی وہ اندر سے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اندر کا اپنا ڈر ہوتا ہے اپنے اندر کے مزاج کی خامیاں ہوتی ہیں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ لوگ نکل گئے آگے ہیں تو ہمارا کیا ہونے آگے سے تو پھر اس کے اوپر ایک بڑی زبردست پیکیجنگ کی پیکیجنگ کرائی جاتی ہے چیزوں کی اور پھر جا کے سپرگ سائز کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ کیسی آپ کی اصلاح اور تنقید ہے کہ اگلے کی انرجی مر گئی ساری اگلے بچارے ڈپریس ہو گئے بچے ہمارے ڈپریس ہو گئے لوگ ہمارے ڈپریس ہو گئے بڑے ہمارے ڈپریس ہو گئے چھوٹے ہمارے ڈپریس ہو گئے کیسی آپ نے کس طرح کا کام کیا آپ نے سسٹم تو بھائی جنگ میرا سب سے پہلی بات یہ مقابلے لڑائیاں جگڑے اگلے کے ساتھ مقابلہ یہ تو اپنی جگہ کی باتیں ہیں تو جنگیں انسان کرتا ہے کرنی بھی پڑتی ہیں انسان لیکن اپنے آپ کو جو نا سب سے بڑا سکون کلیچے کو دیتا ہے نا بھئی کہ یار یہ کتنا obsessive compulsive disorder ہے کہ ان کو ہمارے علاوہ کسی اور کی بات ہی نہیں کرنی آتی یار جاؤنا do your own work کام کرو اپنا بناو اپنی زندگی کے اندر کچھ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے let me do my job let me do my work میں اگر گلتی بھی کر رہا ہوں گلتی بھی میری بند بھی کر رہا ہوں بند بھی میرا اگر جید بھی گیا تو جید بھی میری کیا ہو گیا ہے کہ مسئلہ کہ اتنا زیادہ obsession کیا ہے بھئی اگلے کو کہ وہ آتی اس کے دماغ کے پر چڑھیں اور چوتھی جگہ سے وہ گھدر چکا اسے obsession ہو چکا بھئی ہر وقت اور آپ میں دم اور یاد رکھیں تنکیر اسی کو آتی ہے گیرا جملہ ہے تنکیر اسی کو آتی ہے جس میں وہ دم ہوتا ہے جس میں حمد ہوتی ہے جس میں پوٹینجل ہوتا ہے کچھ کرنے کا تو ماتھے ساڑ بلکل ہی فارق ساڑ جو ہوتا ہے